سرکاری سکولوں میں ہفتہ بعد دو چھٹیوں کا اعلان پنجاب کے سرکاری سکول ہفتے میں دو دن بند رہیں گے پیر سے جمعہ تک تدریسی عمل ہوگا ہفتے کا روز اساتیزہ کی ٹریننگ کے لیے مختص ہوگا وزیر تعلیم دانا سکندر حیات کہتے ہیں سرکاری سکولوں کے اساتیزہ پر کام کا بوجھ ہے چھٹی سے بوجھ کم ہوگا شیر فروشوں نے بھی حلہ بول دیا دودھ اور دہی خود ساختہ مہنگے کر دیئے دودھ کی سرکاری قیمت ایک سو ساٹھ شہر میں دو سو روپے کلو تک فوخت سرکاری نرخ نامے میں دہی ایک سو اسی روپے کلو بازاروں میں دہی دو سو چالیس روپے کلو تک بیچا جانے لگا انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ جان بچانے والی مزید دس سدویات جالی ہونے کا انکشاف پودھا موک سے نیو ٹی کیر، سیرپ شامل، ویل فول سیلف، کیپسول اور پایوڈین سلیوشن کے بیچ جالی پائے گے جبکہ دو فا سٹون، ٹیبلٹ اور فینو بار کا ایک بیچ بھی لیپ ٹیسٹ میں فیل جگ ریگولیٹی آثورٹی نے مذکورات بیاد کا استعمال روپ دیا بارننگ کام آئی نا حکومتی نوٹس اس ینگ ڈاکٹرز کے گیاویں روز بھی ہر تال سرکاری اسپتالوں کے آؤڈورز میں علاج بند رہا ہزاروں مریض علاج کے لیے دربتر ہو گئے انتظامیہ کی اوپیڈیز میں علاج معالجے کی کوششیں بھی ناکام ادھر صوبائی اوزرائے صحت سے ینگ نرسیز کے وفد کی ملاقات احتجاج ختم کرنے کا اعلان فوجہ عمران نظیر اور سلمان رفیق کو مطالبات سے آگاہ کیا مسائل کے حل کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی بنانے کی ہدایت کی نئے ڈاکٹر بھرتی نہیں ہوں گے پنجاب حکومت کا فیصلہ سینئر ڈاکٹرز کو روزانہ کی اجرت پر رکھا جائے گا سپیشلیسٹ ڈاکٹرز کو دہاری پر رکھا جائے گا ڈاکٹرز کو پانچ سے ستر ہزار روپے تک کا روزانہ اجرت ملے گی حکومت ڈاکٹرز کو مفت ٹرانسپورٹ بھی مہیا کرے گی سفارشات پیچ پنجاب حکومت کا روشن گھرانہ منصوبہ مفت سولر پروگرام کا پی سی ون پی این ڈی میں جمع پچاس ہزار گھرانوں کو مفت سولر سسٹم ملے گا سکیم کے تحت سو یونٹ تک بجلی خرچ کرنے والے پروٹیکٹیٹ سارفین اہل ہوں گے وزیر علا کا چلڈرن لائبریری کامپلیکس کا دورہ خالی کمروں میں لائٹس پنکھے اور ایسی چل رہے تھے مرگم نواز سرکاری وسائل کا بے جا زیاد دیکھ کر برہب ریپورٹ طلب لائف ڈیری سویمنگ پول کا جائزہ لیا وزیر علا سگیاں رنگ روڈ بھی گئیں بند روڈ پروڈیکٹ کی تکمیل کے لیے جولائی کی ڈیڈ لائن بجلی کنیکشن فیس میں سو فی صدی اضافہ تری فیس میٹرز کی فیس سال میں دوسری بار بڑھا دی گئی پانچ کلو وارٹ لوڈ پر کنیکشن فیس انہتر ہزار پانچ سو روپے مقرر ایک سال کے دوران پچاس ہزار تک کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا یہ کم جولائی سے اضافی قیمت پر ڈیمانڈ نوٹسیز کا جراغ کیا جائے گا پرائیویٹ جنیورسٹیوں کے غیر قانونی سب کیمپس کا معاملہ اچی سی نے قانونی اور غیر قانونی سب کیمپس کی نشان دہی کر دی لاہور میں پرائیویٹ جنیورسٹیوں کے صرف دو سب کیمپس قانونی قرار پنجاب میں پانچ ہزار آفٹرنون سکول خطرے میں پڑ گئی گزشتہ عمالی سال میں جاری گرانٹ ختم ہو گئی تیس جون تک منصوبے کو توسین نہ دی گئی تو سکولز بند ہو جائیں گے محکمہ تعلیم کے مطابق منصوبے کی توسین کے لیے وزیر تعلیم سے اے رابطے میں ہیں میاں کالونی بیگم کورٹ کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تعمیرات ہی کام مکمل نہ ہونے سے تاجروں کو بھی مشکلات ادھر مصری شاہ میں ایک موریا پول کے قریب سیبرٹ سسٹم خراب تین ماہ کے بعد بھی شنوائی نہ ہوئی علاقہ مکین پریشان دیوس روڑ جانے والی سڑک نالے کا منظر پیش کرنے لگی مسافروں کو عام درفت میں دشواری شہر میں پانی کے مسائل سر اٹھانے لگے گلبرگ ای بلوک کی مکہ کالونی میں ساف پانی بن گندہ اور بدودار پانی آنے سے رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا دوسرے جانب اقبال ٹاؤن رزا بلوک کا واتر فلکریشن پلانٹ تین سال سے نکارا پلانٹ کے نلکے غائب مشنری زنگ آلود ہو چکے شہر کے بس ٹاؤپ انتظام غفلت کی بھینڈ چڑ گئے ایمپریس ٹوڈ پر گرایا گیا بس ٹاؤپ دوبارہ تعمیر نہ ہوا فیروسپور روڈ اور جیل روڈ کے بس ٹاؤپ بھی تباہ حالی کا شکار ٹھوکر نیاز پھیک رائیونٹ روڈ اور کنال روڈ کے سٹاؤپ بھی انتظامی توجہوں کے منتظر بجلی کی اید نو تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈ تحلیل کرنے کی منظوری لیس کو سمیت دیگر کمپنیوں کے نئے بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی بجلی کمپنیوں میں انڈیپینڈنڈ ڈائریکٹرز کی کاکتگی گیر تسلی بکش کرار دی گئے کمپنیوں میں نئے پروفیشنلز کو تاہینات کیا جائے گا شہر کے تین بڑے ٹیچنگ اسپتال تحال مستقل سربراہ سے محروم میو مینٹل اور چلڈن اسپتال سربراہوں سے محروم ہیں مینٹل اسپتال میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر بھی نہیں رکھا گیا ایشیا کے بڑے میو اسپتال کو بھی تین برس سے مستقل ایم ایس نہیں ملا ٹیکس کی ادمہ دائیگی پر جائے دادے سیل کرنے والوں کا اپنا دفتر سیل ہو گیا ایکسائز آفیس کو کمرشل نہ کروانے پر الڈی اے نے ایکشن یا کمرشلائزیشن فیس آدار نہیں کی گئے فیصل ٹون کی عمارت میں بیس سال سے ایکسائز کا دفتر قائم ہے چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق پیش رفت حکومت نے بمپروف گاڑیوں کی تعداد سترہ سے پچاس کر دی سی پیکٹ یا نون سی پیکٹ کیلئے کوئی بھی چینی باشندہ بمپروف گاڑے کے بغیر سفر نہیں کر سکے گا سی ٹی ڈی میں چائنیز سیکیورٹی انٹیلیجنس یونٹ بھی کان دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کے خلاف حکومت نے جواب جمع کروانے سرکاری وکیل عدالت کو مطمئن نہ کر سکا جسیس شاہد کریم نے حکومت سے آئندہ سماعت پر تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی مقدمات کی تفصیلات بھی طلب ہیں اقلیتوں کو دوہرے ووٹ کا حق دینے کے لیے سماعت ہائی کورٹ نے نفاقی حکومت سمیں دیگر فریکنس سے چار جولائے کو جواب طلب کر لیا قائم مقام چیف جسیس شجاعت علی خان نے پاسٹر ڈاکٹر جعوید راوف کی درخواس پر سماعت کی آلیہ حمزہ سنم جعوید کی مزید مقدمات سے روکنے کے لیے درخواستوں پر سماعت جسیس شہباز علیہ السمینی ریجسٹر آفیس کا اعتراض برقرار رکھا درخواستیں خارج کر دیں ہائی کورٹ آفیس نے درخواست گزاروں کے خود پیٹیشنز دائر نہ کرنے کا اعتراض کیا تھا گیڈ برلا مکام کے لیے اسی سالہ قاتون سترہ سال سے انصاف کی طلبگار بھائیوں نے بہن ولایت بیگم کو حصہ دینے کی بجائے کسی اور کو فروک کر دیا سیول جج حمادہ السلم نے ولایت بی بی کے حق میں ڈگری جاری کر دی لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات کی سماعت کے لیے ججز روسٹر میں ترمین پرنسپل سیٹ پر آٹھ ڈیوین اور بائیس سنگل بینچ مقدمات کی سماعت کریں گے ڈیوین بینچ نمبر ایک میں جسٹس آلیا نیلم اور جسٹس فاروق حیدر شامل جسٹس آبد عزیز شیف اور جسٹس فیصل زمان خان سیول نویت کی اپیلن سنیں گے جسٹس شاید شہباز علی رسوی اور جسٹس علی زیاب آجوہ فوجداری مقدمات کی سماعت کریں گے جسٹس شجاعت علی نے قائم مقام چیف جسٹس ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب نے حلف لیا تقریب میں وزیر اعلیٰ ججز وزراء چیپ سیکیٹی اور سپیکر ملیک احمد خان سمیر دیگر نے شنگل کی ڈاکٹرز کے لیے آلاؤنس بڑھانے کی منصوری دور تراز علاقوں میں آرسی بنیادوں پر ڈاکٹر تائنات ہوں گے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کبینہ کے اشراس میں فیصلے کسان کارٹ سیک میریچ ایکٹ کی منصوری پنجاب آبی پاک آثورٹی کا ترمیمی ایک منصور آبی پاک آثورٹی کا نام صاف پانی آثورٹی ہوگا پنجاب کبینہ کے اشراس میں چھپن نکاتی ایجنڈے پر بات جیت ہوئی پنجاب اسملی کے اجلاس میں اکتالیس مطالبات زر منظور اپوزیشن کی کٹوٹی کی تین تحاریخ مسترد محکمہ آب پاشی اور بحالی ارازی کے چھتی سرب دس کروڑ چرانمے لاکھ کے مطالبات زر منظور محکمہ پولیس کے ایک خرب ستاسی عرب چھتیس کروڑ اکیابن لاکھ کا مطالبات پاس محکمہ دوالنگ کے ایک خرب انیس ارب چھاسی کروڑ چھتر لاکھ کے مطالبات زر کی بھی منظوری ملک سپیکر ملک محمد احمد خان نے ایجنڈہ مکمل ہونے پر اجلاس ملتوی کر دیا لاہور میٹرو پولیٹن کا ہاؤس تین سو اٹھتر نمائندوں پر مشتمل ہوگا یونین کونسلز کی تعداد تین سو تک نوٹیفائی کی جائے گی ایوان میں اٹھتر مخصوص نشستیں ہوں گی جیرمن اور وائس جیرمن کے انتخاب رہی راست ہوگا صوبائی وزراء پر مشتمل کمیٹی کی بلدیاتی ایکٹ دوہزار چوبیس میں حتمی صفاح شاد سامنے آگئے آپریشن عظم استحکام کیا زائم سیاسی نہیں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن ہوگا تمام جماعتوں کے تحفظات کو دور کیا جائے گا کسی دہشتگرد تنظیم کا کسی علاقے پر مکمل کنٹرول نہیں مارڈر چون میں وزیر دفاع خواج آسف کی پریس کانفرنس بولے کمیٹی میں کسی وزیر اعلان مخالفت نہیں کی مکمل اتفاق کے رائے سے آپریشن کو شروع کیا جائے تھا گورنر پنجاب سے علامہ یوسف آوان کی قیادت میں وفد کی ملاقع ڈاکٹر راشد فارو کی امانت علی پیر حسین گلانی سمیت دگر علماء شامل کمیشنر لاہور کی زیر صدارت محرم حامن کمیٹیوں کا اجلاس تمام ازلاق انتظامات پلین کے مطابق ترتیب دینے کی ہدایت ڈی سی رافیہ حیدر کی زیر صدارت بھی اجلاس بحرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی اور انتظامات پر بعد ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنرز، اسسٹنٹ کمیشنرز اور اس پی سیکیورٹی شریف تھے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اجلاس سی سی پیو لاہور ایڈیشنل آئی جی سینئر پولیس افسران کی شرکت سیف سیٹیز پروجیکٹس اقلیتوں کی سیکیورٹی سمیت اہم امور کا جائزہ لیا گیا آئی جی عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے بھی ملاقات لی پولیس ملازمین کی درفاستیں سنکر علیف کہکہ ماجاری کی خطرناک مجرموں کی سرکو بھی کرنے والی ٹیموں کی حوصلہ افزائی آئی جی نے افسران اور اہلکاروں کو انعامات اثنات سے نمازہ اپلائیڈ فار غیر نمونہ بوگس نمبر پلیٹس والے پکڑے جائیں گے نمبر پلیٹس سے چھے چھار جالی نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن سی ٹیو کے مطابق کوئی اوزر قبول نہیں ہوگا فینسی نمبر پلیٹس لگانے کی بھی ہرگیز اجازت نہیں ہوگی ایڈیشنل آئی جی چیفک بھی شہران کو حادثات سے پاک بنانے میں کوشہ ایم پی اے گزالی سلیم بھٹ کا شاہ دیرا کا دورہ مختلف گلکیوں میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا میعا خالد محمود چودری افسر شیخ اللہ رکھا ہم رہا تھے ادھر وائس چیرمن واسا چودری شیخ واس کا شہر کا دورہ جبلی ٹاؤن شوکت خانم ڈیس بوزل سٹیشن کا معاینہ کیا مونسون کے لیے اقتماد پر بھی فیر نائجیریہ کے بائیس رکنی وقت کا لوکل گورنمنٹ کا دورہ میونسیپل سروسیز انفرا سرچکچر کے بارے میں لوکل گورنمنٹ کی کارکندگی کو ساہا وقت کی ملت چیکٹرز فیکٹری بیگم کورٹ بھی آمد چیکٹرز میں استعمال نئی ٹیکنالوجی سے آگاہ کیا گیا مہمان وقت لاہور چیمبر بھی گیا سینگہ نائب صدر زفر اقبال سے منہ کانت ریسکیو ٹیموں کی سلاب سے نمٹنے کے لیے مشکی آٹھ ریسکیو بوٹ اور ساٹھ ریسکیو نے ہی سالیا جوانوں کا بی آر بی نہر میں مہارت کا مزاہرہ ڈی ای او شاہید بہت کمر ادنان رشید نے مشکوں کا جائزہ لیا لاہور کالیج ویمنز یونیورسٹی میں انٹرنیشنل کانفرنس کا دوسرا روز جیوگرافیکل انفرمیشن سسٹم اور موسمیاتی تبدیلیوں پر بارت چیڈمن پی ای چی سی ڈاکٹر شاہید مونیر ڈاکٹر شگف تانا ڈاکٹر فلیحہ کازمی کی شیفت ایوان اوکاف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت پر کانفرنس بڑی جی مصحبیمو امور ڈاکٹر طاہرزہ بخاری نے صدارت کی مفتی محمد اسحاق مفتی محمد رمضان سیالوی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے طرز زندگی پر روز جن ڈال محمد صدیق میموریل کرکٹ ٹورنمنٹ کرکٹ سینٹر نے سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا سیٹی جن خانہ کو 319 رنس کے بڑے مارجن سے شکست کرکٹ سینٹر نے 40 اوورز میں 412 رنس کا انسا سکور بورٹ پر سجایا جواب میں سیٹی جن خانہ کے ٹیم 9 وقتوں پر 93 رنس ہی ہونا سکی